اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول الرحمت شفیع معظم مجیم محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجد الاحترام وحتشام معزز و مکرم سامین آزرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسم رحمت ربیع الابوت شریف اپنی تمام طرح نائم کے ساتھ جلوہ گر ہوا رحمت بانٹتا نور بکھیرتا جلوے تقسیم کرتا ہوا ہم سے رخصت ہوا آج ربیع السانی کی تین تاریخ ہوا چاہتی ہے ماہی ربیل اول گزر گیا لیکن حضور کی یادوں کی لو کم نہیں ہوئی کرمتا بکرام تذکار پیمبر کی خوشبو پھیلی ہے اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے میرے امام نے کہا تھا کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے گھر گھر انہی کے تذکرے ہر لب پہ انہی کی باتیں ہر زبان پہ انہی کی ناتیں حضور کے تذکارِ رحمت کی مہنگ سے پورا جہاں مؤتر ہے کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان گلی گلی حضور کے نام کا جراغن انوار کی پھیلی ہوئی خوشبو عقیدتوں کے بکھرے ہوئے رن محبتوں اور علفتوں کا جہان تازہ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ کر ہوئے تھے محول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقاں تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں خوشبو کہاں تک ہے فرانس کے گماشتوں نے چند پلٹی ٹیڑی لکیریں تراش کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دیا میں نے گلی گلی یہ بات پورے ملک میں گھوم کر کے کہی کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتا ہیں جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کیسے تراش جا سکتے ہیں میرے آقا و مولا کا تو رب نے سایا بھی نہیں بنایا تھا اور جس کا سایا نہیں اس کا سانی کہاں سے دھونڈ ہو گئے اور پھر خاکے کیسے تراش سکتے ہیں ہمارا غصہ یہ ہے کہ تم نے نہ جانے کس کے خاکے تراشے لیکن ہمارے آقا و مولا سے انہیں منصوب بھی کیوں کرو باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کے خاکوں کی بات ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے مستعودر عالم امکام متصور نیز حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز ہو حضرت ابو حیرہ حضی اللہ تعالیٰ میں وہ بولے قَلْ قَمَرِ لَيْلَةً بَدْ لَمْ أَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَادَهُ بِسْلَهُ کیا پوچھتے ہو چودویں رات کا چمکتا ہوا چاندتے گرے حضور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچا ہی پانچ چڑیا جیسے محمد نے اٹھا لیا سے حسینہ جمیلہ نہ مو موڑ دیکھتا محمد بنا کے کلم توڑ دیکھتا وہ خوبصورت پیکر بنایا وہ جمال آفری وہ حسنِ مجسم سراپا اللہ نے اپنے محبوب کو اتا کیا کہ کائنات میں اس کی نہ مثل ہے نہ اس کی مثال ہے انوکہ نرالہ زیشان عالی مرتبت پاکیزہ موجود جنابِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے رب نے بنایا حضور کی مثال حضور ہی ہے اس بے مثل کی کوئی مثال نہیں ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی جبکر مہرِ علی اتھے جا نہیں ڈھولن دی کولیش مکہ نے مل بیٹھ کر کے کہا کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو تم تو اہلِ لغت ہو اہلِ زبان ہو تمہیں تو پتا ہے کہ محمد کا معنی کیا ہے یہ بابِ تفعیل سے ہے اور بابِ تفعیل کے من جبلہ قواس میں سے ایک خاصہ کسرتِ ماخذ ہے تو پھر بابِ تفعیل سے لفظِ محمد ماخوز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اس میں مفور کے منہ میں کہ بار بار تعریف کیا گیا ہے خونیوں کا مرقع اور صافِ حمیدہ کا مجموعہ جس کی بار بار تعریف کی جائے تعریف کرنے والے تھک جائے تعریف کرتے رہو محمد وہ ہوتا جس کی بار 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 تعریف کی جائے اور تعریف اتنی مٹھی ہو شہد سے زیادہ مٹھی پھولوں سے زیادہ خوش پودار اور چاند سورج سے زیادہ روشن ہزار بار بھی تعریف کرو لاکھ بار کروڑ بار بھی تعریف کرو پھر بھی اکتاہت محسوس نہ ہو ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک نام محمد سنتے آ رہے ہیں ہر بار نئی چاشنی بلتی ہے نئی تازگی بلتی ہے میٹھا ہے دل آویز نام ہے میرے شہر کے ایک شاعر نے کہا تھا تے نسی نے دی میں تھانڈا کھان تے نسی نے دی میں تھانڈا کھان شہد گلاب تے کھانڈا کھان تو ان کا نام شہد سے لٹھا ہے دل آویز بھی ہے خوش مدال بھی ہے سراپہ حسن بھی ہے پیٹر جمال بھی ہے تو کہا تم تو اہل زبان ہو اور تم تو جانتے ہو کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے تو تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو ایک بات کرو یا یہ لفظ کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو تمہیں تو پتا ہے تم تو اہل زبان ہو انہوں نے کہا ٹھیک آج کے بعد ہم لفظ محمد ان کے لئے نہیں بولیں گے مزمم بول کر کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار شکر کر تو کسی نے جا کے حضور کو بتایا کہ وہ مزمم کہہ کہہ کہ سب وہ شتم کر رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کا موں کیسے پھیر دیا یشتیمونا مزمم ویلعنونا مزمم وآنا محمد فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں میرے غرب نے مجھے محمد بنایا ہے وہ مزمم کہہ کہ کسی وہ گالیاں دے رہے ہیں مزمم کی جو ہے وہ مزممت کر رہے ہیں میں محمد ہوں میری تاریخ لانسکتی ہے تو یہ کس کے خرقے تراش رہے ہیں میرے حضور کا تو سایہ بھی نہیں ربنے پڑھے ہیں پورا فرانس آسمان کے پر مو کر کے تھوکنے لگ جائے تو چاند کو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تھوکا ہوا واپس ان کے موں پہ آکے گرے گا اور ان کے اپنے موں ہی گندے ہوں گے چاند کی نوری کرنے مہنی نہیں ہو سکتی اس کی چاندنی خراب نہیں ہو سکتی مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا ہراں کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چلچہ رہے گا بڑے خواب ہو جائیں چل جانے والے ان کی عظمتوں کے پرینے لہراتے رہیں گے ان کی یادوں کے دیئے روشن رہیں گے ان کی محبتیں کوئی چراخ کبھی مدہم نہیں ہوں گے عقیدتیں کبھی بھی مان نہیں پڑے گے ہمارے سینوں سے حضور کے پیار کو کبھی کھلچہ نہیں جا سکتا ہم جانے تو دے سکتے ہیں لیکن حضور کا نام ہماری روحوں پہ لکھا ہوا ہے اور سب کچھ ان کے نام پہ پروان کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو ساری زندگی ان کے نام رہی ہمارا ایک ایک گوشہ حضور کے نام رہا ہم ان کے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے مولانا اللہ قبول گیا آمین بحرمت تاہا و یاسی سلام بحضور خیر العالم آمین بحضور خیر العالم